احمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدعا میڈیا چینل کے دیکھنے والے امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آج آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کرنی ہے کہ اللہ کی لعنت کن لوگوں پر ہوتی ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھے آدمی ایسے ہیں چھے انسان ایسے ہیں چھے اشخاص ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی پہلا آدمی جو تقدیر الہی کا جھٹلانے والا دوسرا آدمی اللہ کی کتاب میں اپنی جانب سے اپنی طرف سے زیادتی کرنے والا تیسرا وہ شخص ہے جو ظلم سے کسی قوم کا حاکم یا بادشاہ بن بیٹھے تاکہ عزت مندوں کو زلیل کرے اور کمینوں کی حمایت کرے منافقین کی حمایت کرے گناہگاروں کی حمایت کرے چوتھا آدمی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا اور پانچوان میرے اہلِ بیعت پر وہ باتیں جاری کرنے والا جن کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے اور چھٹا آدمی جن پر اللہ رب العزت نے بھی لعنت کی اور ہر صحابیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی وہ آدمی ہے جو میری سنت کا تارک ہے یعنی میری سنت کی تحقیر کرے اور اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے اور میرے اہلِ بیعت پر ظلم کرے یہ چھے آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ رب العزت کی بھی لعنت ہے اور ہر صحابیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری